جناب خوش آمدی میرے ساتھ میرے تینوں بہت عزیز اور موزز بھائی بہن موجود ہیں جناب صداقت ابباسی صاحب پاکستان دری کے انصاف کے ایم این اے ازمہ بخاری صاحبہ پی ایم این این پنجاب کی سیکنڈ انفرمیشن شہلہ رضا صاحبہ افکورس سندھ کی منسٹر نے شہلہ صاحبہ بھی راستے میں ہیں وہ جا رہے ہیں وہاں پہ اٹھ کے خلاف یہ بتانے چلے جارا کیکلی بس شروع کرتے ہیں یہ صداقت صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں ہم نکلے اور یہ ہوا پیٹرول سستہ یہ گھبرا گیا نا تو آپ نے گھبرا نہ نہیں ہے بھائی صداقت صاحب پہلے تو رسیم صاحب آپ کا شکریہ اور وزیراعظم کا شکریہ کہ پاکستان کے جو عام لوگ ہیں ان کو ریلیف ملا بڑے عرصے سے آپ معیشت کے ٹھیک ہونے کی باتیں تھے چونکہ مجھے یاد ہے پہلے دو دفعہ جب آپ 11 تار میں آئے تھے اسی رات پیٹرول مہنگا ہوتا تھا اور آپ بھگلے جا کر ہوتے تھے کہ یارے کدھر آپ سستہ ہوا ہے کم از کم میں نے کہا مجھے آج میں ہاٹ سیٹ پہ تو نہیں ہوا تو بارہ لیے کہ الحمدللہ الحمدللہ جو ہم نے معیشت کو ریفارم کیا تھا وہ ریفارم کرنے کے بعد ریلیف کا ٹائم شروع ہو گیا اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آٹھ مہنوں میں اتنا ریوینیو کٹھا کر لیے ٹیکس کا جتنا مسلم لیگ نون کے آخری دور میں بارہ مہنے میں کٹھا ہوا تھا تو سمجھے الحمدللہ پاکستان تیس فیصد اوپر جا رہا ہے ریکارڈ پاکستان کے وسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور جو جو وسائل میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ غریب لوگوں کے کوئی بہتری ملے جی باقی کن لوگ کی باتیں کہہ رہے ہیں یار یہ ارائیلیمنٹ سے لوگ ہیں ان کے آنے جانے ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے ہاں یہ بات ضرور ہے ہمارا سندھ میں مقابلہ ہے پیپلز پارٹی سے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سندھ میں اگلی دفعہ حکومت بنائیں اس کے لئے پیپلز پارٹی کی اور ریلیونس کو ہی نہیں ہمارے نظر میں یعنی باقی تو پاکستان میں ہے ہم اگلی دفعہ سندھ میں حکومت بنانے جا رہے ہیں شہلہ صاحبہ نہیں باقی تو ہے نا باقی تو ہمارا مقابلہ ہی کوئی نا پانس سال کے لئے نا دس سال کے لئے تھوڑی ہے آنے والے الیکشن میں آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ سندھ میں بھی گھر 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 سندھ بچاؤ جی شہلہ صاحبہ سندھ بچائیں سندھ کو تو ان سے اس لئے بچانا ہے کہ پندرہ دن میں جو ہمیں فیڈرل سے شیئر ملنا تھا پینتیس عرب اس میں سے انہوں نے صرف تین عرب دیئے ہیں یہ ہے ان کے ساتھ ان کا سندھ کی طرف خیال اور سندھ میں جو وفاق کے منصوبے چل رہے تھے انہوں نے وہ روک کر اب تک پچاس پچاس کروڑ ایم کیو ایم کے اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو دیئے وہ کہیں لگتے ہوئے نظر نہیں آتے کے فور پہ انہوں نے ایک کام بھی نہیں کیا تو سندھ کو تو ہم نے لیکن وہ یہ کہتے ہیں قریشی صاحب نے میں کہا کہ ہم سے بالکل حساب مانگو کہ ہم نے کیا کیا لیکن میرا اپنا بھی حساب دینا پڑے گا کہ پندرہ سال میں کیا کیا مثال کے طور پر ہم ٹرانسپورٹیشن لے لیں ہم عوام کو حساب دے رہے اور اس کے ایک مدی تو ابھی دیکھیں آپ کراچی سے جا رہے ہیں اس ناوات اور کراچی میں ڈاکو لوگوں کے گھروں میں گز گز کے موبائل چھن چھن گئے کراچی پہ تھوڑا مربانی کریں کراچی کے عوام خطر میں ہے پتہ نہیں حکومت خطر میں ہے میں جواب دے دوں عوام نے ہمیں جواب دیا ہے کہ ہم نے کیسی حکومت کیا عوام کو ہم حساب دے رہے ہیں عوام ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان کے منسٹرز کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں جو سندھ میں آ کر دردر بھٹک رہے ہیں چیزیں ڈھونتے پھر رہے ہیں اور ان کو عوام نہیں مل رہے ہیں خالی کرسیاں ان کا مو چڑھا رہے ہیں اور عوام کو ہم حساب دیتے ہوئے چل رہے ہیں لیکن یہ عوام جو لٹ رہے ہیں روزانہ ریکارڈ سٹریٹ کریم ہو گیا کراچی میں اور آپ اسنا بات جا رہے ہیں وزیر داخلہ وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ 35 فیصد جو ہے ٹیررزم بڑا ہے اور جو کراچی کا اس وقت لائن آرڈر ہے اس کو ہم پورے پاکستان سے الگ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں بہت سنجیدگی سے اس کو لیا ہے اور بہت سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور دو چار دن بیچ میں فرق بھی پڑا تھا لیکن بارحل دو چار دن فرق پڑا تھا اگر یہ خبر ہو گئی ہے کہ دو چار دن حالات بہتر ہوئے تھے تو یہ سٹیٹمنٹ بتانے کے لئے کافی ہی کہ حالات کتنے خراب ہیں کہ یہ خبر ہے کہ دو چار دن فرق پڑا تھا نہیں میں بلکل یہ کہہ رہی ہوں کہ حالات میں گڑڑ آئی ہے لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت سارے اس میں مسائل ہیں اور اس کو بہت سنجیدگی سے سی ایم صاحب نے دیکھا ہے اور پورا اس کو منیج کیا ہے اب بات اگر میں آپ سے کروں تو چالیس ہزار یہ میری نہیں ہے بات یہ اخبار میں ہے چالیس ہزار خواتین چار سال میں پنجاب میں اغواں ہوں ہیں جس میں سارے تین ہزار کتنے کے لئے ہیں ان کوئی کیسا لگ رہا ہوگا آپ کے سٹیٹمنٹ سوچ کے کہ وہ کراچی میں خڑک پر لوگ لوٹ رہے ہیں انشاءاللہ بتا رہے ہیں دیکھو پنجاب میں چالیس ہزار ہوئے ہیں میں کچھ اور بات کر رہی ہوں آپ کچھ اور سن رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں چالیس ہزار ہی کھانچہ آپ نے میں نے یہ سنا رہا ہے جو حالات میں نے یہ نہیں آپ نے غلط سنا نا تراجی میں جو ہوا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ چار سال کے اندر چالیس ہزار خواتین پنجاب میں اغواں ہوں ہیں سارے تین ہزار کا کوئی کلو نہیں مل سکا سرگودہ کیس میں جب عدالت میں بلائے گیا تو یہ پتہ چلا اب جو دو لڑکیاں میڈیکل کالیج کی خودکشی والے کیس پہ اس قدر جس میں ان کے گھر والے جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے اگینسٹ کچھ نہیں کہا یہ اس طرح کے کیسز لے کر پی ٹی آئی چلتی ہے میں جب بات کر رہی ہوں آپ سے تو میں نے یہ اطراف کیا ہے کہ کراچی کے حالات کو ہم نے بہت سنجید کی سے لیا ہے اور تو مزید ہی بات کرتے ہیں میدر آزمہ صاحبہ کی طرف آزمہ صاحبہ یہ جب شہلہ صاحبہ آئیں گی آپ کے علاقے سے گذریں گے پنجاب انجاب سے پھر اسلامہ جائے استقبال کرے گے پی ایم ایل ایم جی شکریہ بادامی صاحب بالکل استقبال کریں گے اور ہماری پارٹی جیسے ہی اس کے اوپر انسٹرکشنز جیسے 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 کرے گی ابھی تک آئی نہیں انسٹرکشنز لیکن ابھی مجھے پہلے تو جو ہے وہ اپنے پیارے بھائی کی جو ہے وہ زینی حالت پہ جو ہے وہ بڑی تکلیف ہوئی کہ صدمات نے اور عوام کے کوسنوں نے اور بددعاؤں نے صداقت اباسی صاحب کی یاد داشت بلکل ختم کر دی ہے اللہ خیر ایسا کہ پنجاب میں کنٹورنمنٹ الیکشن میں مو چھپا کے جو ہے وہ ہوئے ہیں جتنے بھائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں اس میں جو ہے وہ ان کو مو کی کھانی پڑی ہے وہ جو ہے ان کا مقابلہ نہیں ہے پنجاب میں بھائی تم جیسے لوگ جو ہے نا وہ احمقوں کی جنت میں جب رہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بڑی ایک سی بات ہے آپ کا صداقتہ ذاتی تعلق ہے لیکن ہم آپ کا غلط استعمال کر رہے تھے ٹیلیویجن ہے نا لوگوں کو غلط میں بھی نہ ہو جائے میرا چھوٹا بھائی ہے میں اس لیے اس کے ساتھ ذرا وہ کر لیتی ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا وزیراعظم ہے یہ اتنا بڑا ڈکیت ہے کہ سو روپے ہماری جیب سے نکال کے دس روپے دوسری جیب سے اس نے ہماری جیب میں ڈال دی اور ہمیں کہا ہے بچوں تالیاں بجاؤ بہت اچھا کام ہوا ہے پیٹرول کی قیمت میں اس دورے حکومت میں اٹھتر روپے کا اضافہ ہوا ہے سیونٹی ایٹ روپیز ٹیل ناؤ اور اس اٹھتر روپے کا اضافہ کر کے دس روپے ہماری جیب میں ڈالیں اور اس کے بعد اب آپ نے تالیاں بجانی ہے اور کہنا ہے کہ وزیراعظم بہت اچھا ہے اب وزیراعظم نے خود آج جو ہے وہ کھڑے ہوکے اعتراف کیا کہ مجھے یہ سب کچھ پہلے کر لینا چاہیے تھا اب یہ جو ابھی جس سے لیکن آپ کے شاہد ساکر اباسی صاحب نے کھت اعتراف کیا کہ دنیا بھر میں پیٹرول مہنگا ہو رہے انہیں پیٹرول یہ اچھا نہیں ملا میں اسی طرف آ رہی ہوں دیکھئے جو پہلے ہی دنیا میں سب سے سستہ پیٹرول پاکستان میں مل رہا تھا اس کو عمران خان صاحب نے دوبارہ سستہ کر دیا ہے اور سب سے جو ہے وہ اچھی بات یہ ہے جو ہمیں بھی بتایا ہے کہ ہمارا خون نچور نچور کے چوس چوس کے ان جونکوں نے جو انڈریکٹ ٹیکسز کے ذریعے ہمیں مار ماری اور وہ کہہ رہے آٹھ مہینے سے بہت پاکستان ترقی کر رہا تھا تو بھائی پچھلے مہینے تمہیں جو ہے وہ بارہ روپے کا ٹیکہ جو لگایا تھا پاکستان کی عوام کو تب پاکستان ترقی نہیں کر رہا تھا تب پاکستان کی ترقی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی تب آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ریونیو کہاں کٹھا ہو گیا تھا جو اس وقت آپ کو جو ہے بتا دے ہماری صداقہ صاحب پاکستان کے عوام کو ایک جھٹکے کے اندر جو ہے وہ آپ کو لگانی پڑی اور پھر وزیر خزانہ نے کہا ہوا ہے آن ریکارڈ کہ ان کو آئی ایم ایف کہنے پر تیس روپے پیٹریوم لے لے کے جانی ہے یہی ہم نے پوچھا لیکنہ پھزیر آدم نے کہہ دیا ہے کہ ہم نہیں بڑھائیں گے بجلد آج سے تین مہینے پہلے ایک منٹ ایک منٹ پیٹرول کی قیمت ایک پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ پہ سیونٹی فور ڈالر پر بیرل پہ بھی چلی گئی تھی اس وقت بھی اس مہینے میں بھی مران خان صاحب نے دو دفعہ پانچ پانچ روپے پیٹرول کی پرائز بڑھائی تھی تو یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یا تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے آپ نکل آئے ہیں جس کے اندر آپ نے ہمیں گریوی رکھا تھا اس کے سامنے اور آپ نے سٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیا تھا سب کچھ کر دیا تھا اور اگر یہ ریلیف دیا جا سکتا تھا تو پھر مجرم ہے یہ وزیراعظم جس نے آج تک عوام کو اس ریلیف سے محروم رکھا ہے جو دیا جا سکتا تھا نہیں دیا اب چونکہ لانگ مارچ جو ہے وہ پہنچنے والا ہے ایک لانگ مارچ تیار ہے دوسری عدم اعتماد تیار ہے تو اب عمران خان صاحب دوسروں کو نہ گھبرانے کے مشورے دے رہے تھے وہ اتنے گھبرانے ہیں کہ ان کو باقیوں کے دروہ بھی جانا پڑھ رہا ہے اور آج ان کو اچانک سے عیادتیں بھی یاد آئی ہیں بتا رہے جی صداکت صاحب بتا رہے ہیں اتحادی دوبارہ یاد آ رہے ہیں ان کو وزارتیں بھی باٹنی پڑ رہی ہیں اور یہ مزے کی بات ہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے ہاں یہاں بادراباد بھی آ رہے ہیں امکی امکی مرکز پر ہاں جی صداکت صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیٹرول یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی ایک جیب سے نکال کے دوسری میں ڈال دی آج جو افیشل مسلم لیگ نون نے جو پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا عمران خان نے قیمت کم کر دی ہے تو بڑا ظلم ہو گیا پاکستان کی معیشت کیلئے مسائل ہے تو اگر ہم پیٹرول بڑھاتے ہیں تو یہ چیختے ہیں پیٹرول ہم نے سستہ کیا ہے تو یہ چیختے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے انہوں نے ہماری ہر بات کو نہ کرنی ہے